مسلم ریگ نون پنجاب کی ترجمان عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ عمران خان نے ڈیجیٹل لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے اب انقلاب بھی آن لائن آئے گا یہ سب ایک اہم تقروری روکنے کے لیے ہے عمران خان صاحب اب آپ نے دیکھا کہ کل ڈیجیٹل لانگ مارچ ہے اس کا اعلان کیا ہے جو انقلاب ہے وہ بھی آن لائن اور انہوں نے کہا کہ وہ دس سے چودہ دن کے اندر اسلامباد پہنچیں گے آپ دیکھتا اندازہ لگائیے عمران خان کا جو قطعی مطلب پاکستان میں الیکشن کے حوالے سے نہیں ہے وہ فتنہ کہے کے لیے ہے وہ ایک تائناتی روکنے کے لیے ہے اور عمران خان کو آرمی چیف نہیں چاہیے ایک بزدار چاہیے آئین امرانیہ اس ملک پر نہیں چلے گا بی ٹی آئی کا ایک وطیرہ ہے ان کو ہر چیز پر سیاست کرنی ہے اور وہ لاشے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں وہ زخم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اسی طرح ان کو ایک کترہ خون مل جائے اس کے ساتھ بھی وہ کام چلا لیتے ہیں آج تک یہ نہیں بتا سکے کہ عمران خان کو گولی لگی ہے گولی کے فریکمنٹس لگے ہیں ان کو لگا کیا ہے لیکن ان کے لوگ بزد ہیں مان لیں ان کو کوئی گولی نہیں لگی ان کو کوئی مزائل لگ گیا ہے کوئی ٹینک توپ کا گولا لگ گیا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ایسی کونسی بات ہے جس کی پردہ جاری ہے یہاں حکومت میں وہ سہار نہیں ہے لیکن وہ چمٹے رہنا چاہتے ہیں